حدیث حدیث اس طرح بان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ان الابد اذا اوزی فی قبره و تولانہ اصحابہ انہو لیسمع قرآن آلہم رواہو رواہو البخاری فی کتاب جنائی حضرت رواہو ابو دعوت فی کتاب ابو دعوت شریف میں حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک ویسے کتاب جنائی اس کے اندلنا ہے رابی حضرت اینس ہے حضرت اینس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان الابد اذا اوزی فی قبره جب کسی بندے کو اس کی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے و تولانہ اصحابہ اور اس کے ساتھی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو انہو لیسمع قرآن آلہم تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے وہ اللہ عبرت کے طور پر اس وقت تمام مردوں کو سنا دیتا ہے چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ زندگی بھر تو وفادار رہا دیکھ تجھے سہر خموشہ میں چھوڑ کر کیسی بے وفائی کر کے جا رہے ہیں اس حدیث کو اوپر رکھے رہیے علیہ حدیث ہو گئی کہ یہاں مردوں کو سنا دیا جاتا ہے عبرت کے طور پر عبرت وہ سنتے نہیں ہیں بلکہ خاص وقت کے اندر ان کو سنا دیا جاتا ہے اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ وہ سنتے ہیں مانگو دلیل بلکل بھوگس ہے اور کوئی دم نہیں ہے اس دلیل کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں اس کا یہ عبرت کے طور پر ایک خاص وقت میں اس کو سنا دیا جاتا ہے یہ عبرت کے طور پر ہوتا ہے اور یہ رام داس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عبداللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے دونوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ عبرت یہ اسی وقت کے لیے اس لیے کہ ترینہ موجود ہے اعضاء وقت کے لیے آتا ہے جب وہ ایسا ہوتا ہے اذا then جب ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا کرینا ہے کہ یہ خاص وقت کے لئے یہ تو عبرت کے طور پر سنا دیا جاتا ہے مردے سن لیتے ہیں